اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداء والا الكفار رحماؤ بینہم اس طرف تو ہم شاید بات اپنی پوری نہ کر پائیں بس اس ٹکڑے کو میں اٹھاتا ہوں محمد الرسول اللہ یہ قرآن کریم کی اسی آیت کا ایک ٹکڑا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہے صل اللہ علیہ وسلم اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس ٹکڑے کے اندر تین چیزیں بتائی گئیں پہلی چیز نبی اکرم کا نام کیا ہے دوسری چیز آپ کا منصب اور آپ کی پوسٹ کیا ہے اور تیسری چیز اس کے اندر یہ بتائی گئی کہ اس پوسٹ پر اور اس عہدے پر کس نے فائز کیا ہے ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی کو ہم بزرگ مان لیں مولانا جرجیز کو اصغر صاحب کو شیخ رضا کو ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم نے ان کو بزرگ بنا لیا اور ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو بزرگ بنائے دونوں میں فرق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے بزرگ وجہ کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی بزرگی کا اعلان اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے محمد اللہ کی رسول ہیں نام کیا ہے محمد اہدہ کیا ہے آپ رسول ہیں یہ اسی اہدے نے آپ کو بزرگ بنایا ہے اور یہ اہدہ دیا کس نے آپ رسول کس کے ہیں اللہ کے یعنی ہم نے اور آپ نے رسول نہیں بنایا اللہ نے رسول بنایا انسان انسان کو جب بزرگی کے درجے پر فائز کرتا ہے تو بنانے والا بھی غلط ہو سکتا ہے اور جس کو بنایا جا رہا ہے وہ بھی غلطی کر سکتا ہے لیکن اللہ جب کسی کو بزرگ بناتا ہے تو بنانے والا غلطی نہیں کر سکتا اس لیے کہ بنانے والی ذات اللہ کی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا اور جس کو بنا رہا ہے وہ معصومان الخطاب ہوتا ہے وہ تمام اور ہر قسم کے گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے اس سے کوئی لغزش نہیں ہوتی ہے یہ فرق ہے انسانوں کے بنائے ہوئے بزرگوں میں اور اللہ کے بنائے ہوئے بزرگ میں تو یہ تین حیثیتیں ہیں محمد و رسول اللہ کی محمد نام ہے اہدہ رسول کا ہے اور یہ رسالت اس بزرگی پر فائز کس نے کیا ہے اللہ نے محمد لگے محمد لگے اور ijoان سوف 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 موسیقی